السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فلانس کٹنگ کا بہت آسان طریقہ بتاؤں گی اور اگر آپ نے ایک ہی چوڑائی کا فلانس کٹ کرنا ہو تو آپ یہ میتھرڈ یوز کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے فلانس کے حوالے سے میں نے ایک دو ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کی ہیں اور اس میں میں نے فارمولا یوز کیا ہے اس میں فلانس کی چوڑائی کہیں کم کہیں زیادہ ہو تو آپ وہ طریقہ استعمال کریں اور ایک ہی چوڑائی اگر آپ نے فلانس کی رکھنی ہے تو آپ یہ میتھرڈ یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پیٹرن کٹنگ بتا رہی ہوں مینڈریس یہ ہے جس پہ میں نے فلانس اٹیج کرنا ہے فرنٹ اور بیک بارڈیز کو میں نے جوائن کر لیا ہے فرنٹ پر وینیک رکھی ہے اور بیک پر راؤنڈ نیک ہے اور یہ میں گیانہ سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں بڑی ایج کے لیے بنانے کے لیے نیک کی چوڑائی میں اور گہرائی میں اضافہ ہوگا تو ایک آرڈنگلی آپ اپنی میریرمنٹس کے آرڈنگلی نیک کی کٹنگ کر لیں اور فرنٹ اور بیک کو جوائن کر لیں اور اس طرح سے فولڈ کر کے ہم نیک کی میریرمنٹ لیں گے جس سے میں پتا چلے گا کہ ہمیں کتنا لمبا فلانس چاہیے یہ گیارہ انچ لمبائی ہے آن فولڈ تو ہمیں ٹوئیٹی ٹو انچ لانگ فلانس ان کے بائیس انچ لمبا فلانس چاہیے اب ہم نے فلانس کی چوڑائی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ ہمیں کتنا چوڑا چاہیے تو یہاں پر جو اسٹریس میں میں بنا رہی ہوں وہ مجھے دو فریلز چاہیے ایک سیون انچ کی چوڑائی کے ساتھ اور ایک فائیو انچ کی چوڑائی کے ساتھ تو میں دو طرح کے فلانس کٹ کروں گی یہاں پر میں آپ کو پیٹرن پر سات انچ چوڑا فلانس کٹ کر کے دکھاؤں گی اور اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی لمبائی اور چوڑائی کا فلانس کٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں فلانس کی چوڑائی سات انچ چاہیے تو ایک کورنر سے ہم یہاں اوپر کی طرف تین چاہ انچ بڑھاتے ہوئے ان تقریباً گیارہ انچ پر ایک چھوٹا سا نشان لگائیں گے اور اس سائٹ سے بھی ہم گیارہ انچ سے ایک دو انچ اوپر کر لیں تو تیرہ سے چودہ انچ پر ہم ایک نشان لگائیں گے یہاں پر ہمیں ایک سرکل بنائیں گے صرف ایک آسان طریقہ ہے کوئی سٹینڈرڈ میتھڈ نہیں ہے یہ سرکل بنانے کا لیکن اس سے بہت آسان ہی ہو جاتی ہے میں جب بھی فلانس کٹ کرتے ہوں تو میں اسی کو یوز کرتے ہوں تو جتنی بھی آپ نے چوڑا فلانس کٹ کرنا ہو اس سے آپ کچھ میرمیٹس بڑھا کر کچھ دو تیرینچز بڑھا کر پوائنٹ لگائیں جہاں پر آپ نے سرکل بنانا ہے تو ایک چھوٹا سرکل درو کر لیں بہت چھوٹا سرکل نہ ہو تھوڑا سا بڑا سرکل درو کریں اب ہم یہاں اوپر کی طرف جتنی آپ کو فلانس کی چوڑائی چاہیے ہم نشان لگائیں گے ہم نے سات انچ پر نشان لگایا ہے اب ہم نے اس دائرے کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور چوڑائی کو بڑھاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جہاں ہم نے سات انچ پر نشان بنایا ہے اس سے ملا دینا ہے بلکل فری ہینڈ رکھتے ہوئے پوائنٹڈنیس میں آنی چاہیے گولائی رہنی چاہیے تو اس طرح سے آپ ایک نشان بنا لیں اور ہمیں یہاں پر ایک لائن لگائیں گے کیونکہ ہمیں فلانس کا جو انڈ ہے وہ بھی سات انچ کا ہی چاہیے تو ہمارا فلانس یہاں سے شروع ہوگا جہاں پر میں نے لائن لگائی ہے اب ہم دائرے سے آگے سات انچ پر اس طرح نشان لگاتے جائیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک لائن مل گئی ہے جس کے اوپر سے ہم نے سات انچ کا نشان بناتے جانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سات انچ پر نشان لگاتے جائیں گے اور جتنی بھی لمبائی کا آپ نے فلانس کٹ کرنا ہے ہم اس طرح سے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنی میرمنٹ چیک کر لیتے ہیں ہمیں فلانس بائس انچ کا چاہیے تو ہمارا فلانس یہاں سے شروع ہو رہا ہے اگر ہمیں فلانس کا اینڈ پوائنٹر چاہیے تو یہ آگے والا حصہ بھی استعمال ہوگا لیکن ہم جو فریلر بنا رہے ہیں اس میں ہم نے یہیں سے فلانس سٹارٹ کرنا ہے اس حصے سے ہمیں ان تک فلانس کی چھوڑا یہ سیون انچ چاہیے تو ہم یہاں سے میرمنٹ سٹارٹ کریں گے ہمیں فلانس کی لمبائی بائس انچ چاہیے تو ہم یہاں سے میر کریں گے کہ ہمارا فلانس بائس انچ کہاں تک پورا ہوگا تو یہ یہاں پر بائس انچ آ رہا ہے اگر آپ نے فلانس کی لمبائی زیادہ چاہیے ہو تو ہم آگے تک فلانس آپ مار کریں اور کٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر نشان بنا لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہاں تک آپ فلانس کی لمبائی میر کر کے جتنا آپ کو لمبا فلانس بنانا ہے آپ بنا سکتے ہیں میں یہاں پر دو تین انچ ایکسٹرا لوں گے صرف تاکہ فلانس کی لیندھ میں کم ہی نہ آ جائے زیادہ ہوا ہمارے پاس فیبرک ہے تو دو تین انچ فالت ہوئی رکھنے چاہیے ایکسٹرا ہم بعد میں کٹ کر لیں گے ان سب ڈوٹس کو ملا کر میں نے اس طرح سے لائن بنا لی ہے جہاں پر ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو بہت آسانی سے مارا فلانس کٹ ہو جاتا ہے اور فلانس کی کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھتا ہے کہ سینٹر سے ہم نے کٹنگ سٹارٹ نہیں کرنی بلکہ ہم نے کٹنگ باہر والے دائرے سے شروع کرنی ہے تو یہ دیکھئے اسے باہر والی رائنہ یہاں سے ہم نے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اسی طرح اپنے دائرے پر چلتے ہوئے ہم کٹنگ کرتے رہیں گے اور ہمارا فلانس آسانی سے کٹ ہوتا رہے گا تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کٹنگ باہر سے شروع کرنی ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اندر کو جائیں گے جتنے بھی دائرے ہوں آسانی سے کٹنگ ہو جائے گی اس طرح سے تو دیکھئے اس طرح سے ہمارے فلانس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے نشان لگایا ہوا ہے کہ ہمیں یہ پوائنٹڈ اینڈ نہیں چاہیے اگر پوائنٹڈ اینڈ چاہیے ہو تو تھوڑی سی اس کی چوڑائی بڑھا کر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے یہاں پر فیبرک ویسٹ ہو جائے گا صرف اس لائن سے ہم نے آگے فلانس میر کیا تھا اور یہی ہمارا فلانس ہوگا یہیسا ویسٹ ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارا فلانس کٹ ہو گیا ہے اور یہاں اینڈ پر بھی ہم کٹنگ کر لیں گے میں نے دو تین انچ فالتو رکھے ہیں بعد میں ہم ٹرم کر لیں گے تو یہاں سے ہم کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارے فلانس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ بیسک میتھر ہے اس کو یوز کر کے آپ کہیں کے لئے بھی فلانس کٹ کر سکتے ہیں ایک بات آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ فلانس جتنا سیدھا اٹیج کریں گے سیدھا میں نے کیا تو بہت زیادہ فریلز آپ کو نظر آ رہی ہیں سیدھا اٹیج کریں گے تو اتنی زیادہ فریلی لگے گا اور اگر آپ دائرے میں جتنا اٹیج کریں گے جتنے چھوٹے دائرے میں اٹیج کریں گے تو فریلز کی لوگ اتنی ہی کم ہو جائے گی تو میں نیک پر بنا رہی ہوں اگر آپ نیک کی چوڑائی گہرائی زیادہ ہوگی تو فریلز جو ہیں وہ اتنی زیادہ نظر آئیں گی جیسا کہ آپ کو تھم نیل میں نظر آ رہا ہے اور یہ میں گیرہ سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو نیک کی چوڑائی اور گہرائی کچھ کم ہے تو اس حساب سے ہی فلانس کی لوگ آئے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو فلانس کی چوڑائی کہیں سے کم کہیں سے زیادہ چاہیے سائیڈ سے کم چاہیے تو آپ اس فلانس کو ٹرم بھی کر سکتے ہیں تو بیسک میتھڈ یہ ہے جس کو فالو کر کے آپ فلانس کی کٹنگ کریں گے اب ہم اس کو پیٹرن رکھتے ہوئے اپنے مین فیبرک کو کٹ کر لیں گے فلانس کی کٹنگ ڈیریکٹ فیبرک پر بھی کی جا سکتی ہے یہ میں نے تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اس طرح کے کلر یوز کیا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آجائے اگر آپ فیبرک میں مارکنگ اتنی کلیر نہیں ہوتی اور اگر آپ فیبرک ویسٹ نہ کرنا چاہے آپ کے لیمیٹیڈ فیبرک ہو تو آپ نیوز پیپر پر یا کسی بھی رفت فیبرک پر اس طرح سے فلانس کی کٹ کر کے اور اپنے مین فیبرک پر رکھ کر کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح فیبرک ویسٹ نہیں ہوتا مین فیبرک ویسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پیپر پر بھی آپ فلانس بنا کر اور اس کے بعد اس طرح پیٹرن رکھ کر اپنے فیبرک کی کٹنگ کر لیں میں اپنے پوری دوری سکتنگ کر لی ہوئی ہے اپنے فیبرک میں نے بنایا ہے اور سائٹ پر کپڑا بچا ہے اس پر میں نے اپنا پیٹرن رکھا ہے اور میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ فریل ہماری 7 انچ چوڑی ہے یہ ہر طرف سے 7 انچ ہے جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ان میں سائٹ پر فریل کی جو چوڑائی ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اگر آپ اس میتھر کو یوز کریں تو آپ سائٹ پر ٹرمینگ کر لیں سائٹ سے فلانس کی تو یہ دیکھیں اس طرح سے 7 انچ لمبا فلانس کٹ ہو گیا ہے 7 انچ چوڑائی والا اس طرح سے اور اب ہم 5 انچ کی چوڑائی والا فلانس کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں وہ میں فیبرک کے اوپر مارکنگ کروں گی تو اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کورنر سے ہم نے 2-3 انچ بڑھاتے ہوئے ایک نشان لگایا اور دائرہ بنایا پھر 5 انچ کی چوڑائی سے اس دائرے کو ملائیں گے اور اس کے بعد پانچ انچ پر انچی ٹیپ سے نشان لگاتے جائیں گے اس طرح سے اور ہمارے فلانس کی چوڑائی کی مارکنگ ہوتی جائے گی اور ان پوائنٹس پر ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ میں نے آپ کو ٹائم لائپس میں دکھایا ہے ابھی اُسی میتھر سے کٹ لیا ہے جیسے ہم نے پہلے 7 انچ کا کٹ لیا تھا تو یہ ہمارا 7 انچ والا فلاونس ہے اور یہ ہمارا 5 انچ والا ہے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو دامن سے پکو کر لیں گے یا فول کر کے بھی سلائی لگایا جا سکتی ہے پکو آسان رہے گی میں یہاں پر پکو کروں گی یہ دیکھیں میں نے پکو کر لیا ہے دامن سے دونوں فریلز کے دامن سے اب ہم اس کو اپنی باڈی سے اٹیچ کریں گے تو یہ ہماری نیک لائن ہے اس پر ہم اپنی پہلے 7 انچ والی فریل رکھیں گے باڈی اس کی بھی سیدھی سائیڈ ہے اور فریل کے بھی سیدھی سائیڈ ہے ہماری طرف جوائنٹ ہم سینٹر فرنٹ پر لے کر آئیں گے بیک پر نہیں یہاں پر بھی نیک ہے تو یہاں پر شیف اچھی آئے گی اور اس کو یہاں پر اٹیچ کر لیں گے ہم نیک سے سلائی لگا کر تو یہ دیکھیں نیک سے سلائی لگا کر ہم نے پہلی فریل اٹیچ کر لی ہے جوائنٹ ہمارا سینٹر فرنٹ میں ہے اور اب ہم اس کے اوپر دوسری فریل رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری فریل ہے بلکل اسی طرح نیک لائن کے اوپر ہم دوسری فریل رکھیں گے جوائنٹ سینٹر فرنٹ پر آئے گا اور یہاں سلائی لگا کر ہم اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دونوں فریل اٹیچ کر لی ہیں اب ہم نے نیک کی فینشنگ کرنی ہے تو سلائی ہم فریل کے اوپر نہیں لگائیں گے بلکہ یہاں پر آپ ترچی پٹی کاٹ کر یہاں رکھ کر سلائی لگائیں اور اُلٹی طرف پلٹنے کے بعد یہاں پر ٹاپ سٹچ کریں تاکہ سلائی فریل کے اوپر نہ آئے تو یہ بھی ایک آپشن ہے اور اس کے علاوہ میں یہاں پر لائننگ یوز کروں گی تو میں نے باڈی سی کی میریمنٹ میں لائننگ کٹ کر لی تھی شولڈر سے اٹیچ کر لی ہے اب ہم اس کو باڈیس کے اوپر رکھیں گے اور نیک لائننگ سے ملاتے ہوئے سلائی لگا لیں گے تو یہ بھی طریقہ ہے اور اس کے بعد ہم لائننگ کو اُلٹی طرف پلٹ لیں گے تو یہ دیکھیں پہلے ہم نے سلائی لگائی ہے اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیں گے اور اب ہم لائننگ کو اُلٹی طرف پلٹ لیں گے اور اُلٹی طرف پلٹنے کے بعد ہم فریلز کو ہٹاتے ہوئے لائننگ اور باڈیز کو آپس میں ملا کر سلائی لگا لیں گے تو فریل کے نیچے سے یہ دیکھیں فریل کے اوپر سلائی نہیں ہے دونوں فریل کے نیچے سے یہاں پر میں نے سلائی لگا لی ہے تو لائننگ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی اور فریل کے اوپر سلائی بھی نہیں آئے گی اب ہم آرم ہول سے دونوں فیبرکس کو جوائن کر لیں گے اور پھر پائپنگ کر لیں گے اور اس کے بعد سائٹس کو ملاتے ہوئے سائٹ کی sit لگا لیں گے اور اس کے نیچے میں نے امریلہ سکرٹ بنایا ہے جو کہ ہاف سرکل میں وہ میں اٹیچ کر لوں گی لائننگ کے ساتھ ہے تو ہمارا ڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ فریلز کی فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فرنٹ ہے اور بلکل فریلی اٹیچ ہوئی ہیں فریلز اور یہ ہمارے فریلز کی بیک سائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت خوبصور دریس لگا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل پر ضرور پلے کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ